مرد اور عورت کا مغرب کے بعد بیان میں بیٹھنا زیادہ افضل ہے یا تواف کرنا میرا بھائی ہی گزارش یہ ہے کہ بیان میں دین سیکھیں گے نا تواف تو نفلی عبادت ہے دین سیکھنا تو فرض ہے یہ لوگ جو بالوں کا ڈیزائن بنواتے ہیں بلکل نجائز ہے اللہ کی دیوئی شکل کو تبدیل کرتے ہیں بیوی اگر حق باہر معاف کر دے پھر کوئی عرصے کے بعد مانگے پھر اسے معاف نہیں کیا ہوگا مانگ جو رہی ہے دے دو کیا ہے تکلیف کیا دے دو اچھا ہے وہ اپنی دبان سے پھر جائے تم تو نہ پھر ہو حرم میں مسنون اعتقا وہی ہے انشاءاللہ کہ بیس تاریخ کو اثر کے بعد آکے بیت کر کے حرم میں کسی بھی جگہ بیٹھ جائیں لیکن پھر حرم میں رہیں گے باہر نہیں جائیں گے مگر وضو کے لیے یا امام کے لیے حتیٰ کہ کھانا بھی کوئی لے کے تمہیں وہاں پہنچائے ایک عورت کو ایک مہینے میں دو مرتبہ حید ہے یہ دو مرتبہ حید نہیں ہوتا ہمیشہ حصول ہے کہ زیادہ سے زیادہ دس دن حیث اور اس کے بعد تو ہو تو وہ بھضو کر کے نبادیں وغیرہ سب پڑھ سکتی ہیں عربوں کا لباس رومال جو ہیں یہ سنت کے مطابق ہے بالکل نہیں ان کے علاقے کے لیواج کے مطابق ہے عمرہ محسجد عائشہ کا بڑا ہوگا یا جرانہ کو سب بڑے ہیں تم کرتے تو رہو ساتھ چکر رگانے سے ایک تواف ہوگا اگر ایک آدمی نے میکات پہ عمرہ کی نیت کی راستے میں اس کو احتلام ہو گیا کوئی بات نہیں عسل کرتے عمرہ کریں مسیرہ پڑھ سیاست علماء کا کام نہیں علماء کا کام نہیں جہلوں کا کام نہیں یداہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے جنگی جی یہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ صحابہ کا نام لے کے دعا مانگو اللہ نے فرمائے میرا نام لے کے دعا للہ الاسماء الحسنہ فدعو ہو بہا میرے پیارے پیرے نام ہیں ان کے ساتھ مجھے پکارا کرو میرے دعا دوست کو خارج کی بیماری اللہ شفاہ تعافی ہے سب سے بڑا علاج زمزم ہے دفتر میں پینڈ شرٹ پہننا ضروری ہے ٹکنوں سے نیچے پہنڈ ہو یہ تو ان نے نہیں کہا کہ ٹکنوں سے نیچے پہنو ان نے کہا پینڈ شرٹ پہنو باقی تو تم فیشن کر رہے ہو تم بندہ تم نکل پہن کے چلے جاؤ کو کچھ نہیں کہیں گے ان کے فیشن پہ چلو رہے ہیں شریعت کی مخالفت تو نہ کرو اچھا عسامہ پراجر صاحب نے سلام بھیجی اللہ ان کو خوش رکھے میرے بھی سلام عز کریں حضور پاک نے میدی نہیں لگائی ہے اس کی حضور کے بالی سے فید نہیں ہوئے تھے صرف سولہ ستانہ بال سے فید ہوئے تھے ہماری ورک شاہ پہ اللہ کامیاب کرے حارث نام نہ رکھے ویسے جائز ہے دید بن حارث ساہ ہماری بہن کو جسم بیدانے یہ بھی بیماری ہے زمزم پیئے ہیں زمزم لگائیں یاسر نام ٹھیک ہے بالکل امبار ابن یاسر صاحبی تھے جرابوں پہ مسا کرنا ہنفی مسرک میں جائز نہیں اگر چمڑے کے موزے ہوں تو پھر جائز ہے اگر آئے ردید لوگوں کے ساتھ وطر پڑھیں وہ بھی ہو جائے کوئی بات نہیں کوئی جھگڑے میں نہ پڑھو پندرہ شہبان کے بارے میں علماء نے بڑی فضیلتیں لکھی ہیں لیکن اس کو یہ سمجھنا کہ اسی رات رزق تقسیم ہوتے ہیں یہ بات نہیں ہے وہ لیلت المبارکہ سے مراد لیلت القدر زندہ آدمی کے لئے دعا کرو اس کے لئے تواف نہیں ایرام کی حرق میں نصوات رکھنا ڈبل گناہ ہے دم تو نہیں پڑھتا لیکن گناہ ہے لوگ موں صاف کر کے ہیں تم گندہ کر کے آتے ہو جنازہ پڑھتے ہوئے ہم امام سے آگے ہوتے ہیں امام کے آگے کوئی نہیں ہوتا وہ جگہ آلک بنی ہوئی ہے ان کے آگے باقیدہ رکاوٹ ہے مجھے ایک دوست نے چاندی کی انگوٹھی تفاہ دیا ہے پتھر ہے اور اس پہ یا حسین یا غازی لکھا یہ شیعہ کی انگوٹھی ہے بالکل نہ پہننا یہ تو اوپر شرک کے لفات ہیں یا حسین یا غازی شیعہ کا کھانے پینے تھے بچنے کی کوشش کرو باقی شادی غمی اٹھنا بیٹھنا تو ہوتا ہے اور تو کافروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے بہرحال کوئیسی بات نہیں کھانا کھا سکتے ہیں کہ کوشش کرو کہ نہ کھاؤ چونکہ آدمی قریب ہو کے پھر محبت میں مقترح ہوتا ہے جو حضور سے دور ہوں صحابہ سے دور ہوں ہم ان کے قریب کیوں جائیں اگر تکبر نہ آئے تو پہنٹ یا شلوار ٹکھنوں سے نیچے پہن سکتے ہیں علامت یہی ہے کہ تکبر ہے ورنہ کیا ضرورت ہے پہننے کی بالکل نہ جائے تکبر آئے یا نہ آئے طبعا میں عورتوں کی طرح سے مردوں کو دھکے ملتے ہیں پہلے تو مرد دھکے دیتے ہیں اب عورتیں دھکے دیتے ہیں ماشاء اللہ ہدایت دے اور کیا کہا پاکستان کوئٹے سے آیا ہوں اللہ تبارک و تعالی سب کی حاضری قبول فرمائے اور آج کوئٹہ میں ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے دعا کریں اللہ ان شہداء کو درجاتِ عالیہ عطا فرمائے اور پس مہدگان کو صبرِ جوید عطا فرمائے اور جن ظالموں نے یہ ایسا کیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور اپنے کال اور اپنے انتقام سے پکڑ لیں مسلمانوں کو آمن سے جینے نہیں دیتے کبھی یہاں دھماغ کا ہے وہاں دھماغ کا ہے میں پاکستان سے عمرے کی تواف کیا سوا مروا نہیں کیا اپنے بال بھی خود کاٹ دیئے دم پڑ گئی اچھے عمرے پہ ہے وہ کسی سے پوچھا نہیں تھا عمرے میں کیا کیا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے وہاں عام پاکستان جاتے ہیں تو زمزم لینے کے لئے آتے ہیں زمزم کم ہوتا ہے جتنا ہوتنا تو ورنہ وہی بہتے رہے محلے کے کونے میں ڈال دو سب پیتے رہیں گے رکنی امانی کی اس سے بڑی فضیرت کیا ہے کہ خود حضور پاک نے اسلام فرمایا اور فرمایا ہے کہ یہاں پر جب آدمی اسلام کرے اور دعا مانگے اللہ منی اصرقالعفق والعافیہ تو اللہ کے فرشتے اور ڈیپٹی پہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کی دعا قمول فرمایا بچے کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے کسی عالم کی صحبت میں بٹھائیں اور اس کے لئے دعا کریں کسی کے گھر مید ہو جاتی علاقے والے تازیت کے لئے وہاں انہیں پیسے دیتے ہیں باہر یہ تو پیسے دینا تو شریعت کا حکم نہیں ہے ویسے غریب سمجھ کے مدد کرنے تو حق بات ہے ایک عورت وزید ویجے پہ مکہ مکرمہ آئی احرام ملک نیت نہیں کی میکات سے گزر کر آئی ہے عمرہ کریں تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ تائف لے جاؤ وہاں سے عمرہ کھان لے تو دم نہیں دینی پڑے اور اگر مسجد عائشہ سے عمرہ کرے گی دم دینی پڑے گی کیونکہ یہ میکات نہیں ہے میں نے تواف کی نیت کی تین چکر لگا ہے ڈیٹھ چکر میں میرے پاؤں کو موچ آ گئی چلنا مشکل ہو گیا بہرحال یہ ہے کہ وہ تواف آپ نے چھوڑ دیا دوبارہ جب موچ ٹھیک ہو جائے تواف اس کے بدلے میں دوبارہ کریں گے یا اللہ جو میں نے مکمل نہیں کیا تھا اس کے بدلے میں کہا رہا ہے مجھے مجھے